اسلام علیکم ویورڈ میں ہوں باجی پرمین باجی پرمین ہیلتی امیٹی ٹیس کی تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن آئیکن کو پریس کیجئے اسلام علیکم ویلکم بیٹی ٹو میرے چینل باجی پرمین ہیلتی امیٹی ٹیس سے خوش آمدی جی تو ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں ملکو خیریہ سے ہوں گے مجھے امید ہے کہ آپ کے روزے بہت اچھے گزر رہے ہوں گے آج کے اس رمضان شریف کے مہینے میں آج کی جو نسکہ میں لے کر آئی ہوں وہ بہت زیادہ لوگوں کی پریشانتی دی جن لوگوں کے بہت زیادہ جب پکوڑے سمو سے کھا لیتے ہیں یا تھنڈی چیزوں کا استعمال کر لیتے ہیں تو ان کے چسٹ میں بہت زیادہ ریشہ بلگم گرنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ بہت زیادہ پریشانی ہوتی سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے پھر اگلے دی روزہ رکھنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے تو ان لوگوں کے لئے آج میں بہت ہی کامیاب نسکہ لے کر آئے ہیں اس میں جن چیزوں کا آپ نے استعمال کرنا ہے ان کو بتانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل بٹن آئیکن کو زور پرسکیجے تاکہ اس طرح کے مفید اور کارا من اس کے آپ تک بہت جلد پہنچتے رہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جن لوگوں کو یہ بیماری ہو گئی یا پریشانی ہو گئی ہے تو پہلے تو پریش تھوڑا کر لیجئے گا تاکہ آپ کی بیماری ختم ہو جائے تو جب بھی یہ کنسکہ آپ کو کامیابی دے گا تو بعض لوگ جو ہیں وہ پریش نہیں کرتے اور اسی چیزے تعلی استعمال کرتے رہتے ہیں تھنڈی چیزوں کا استعمال کرتے رہتے ہیں تو پھر ان کو فائدہ نہیں ہوتا تو آپ نے تھوڑا سا پریش کریں گے تو یہ کامیاب نسکہ آپ کے لئے بہت اچھا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کاکڑ سنگی ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی ہے کاکڑ سنگی ہے یہ آپ کو پنسار کے دکان سے مل جائے گی اس کے بعد گلے زوفا جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی آپ کو پنسار کے دکان سے مل جائے گا اور ملٹھی کا آپ نے استعمال کرنا ہے ملٹھی بھی سب لوگ جانتے ہیں یہ بھی ہمارے لئے بہت ہی مفید ہے اس کے بعد آنا ہے گلے بنفشا یہ گلے بنفشا جو یہ بھی اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے اور یہ بھی ایک جڑی بھوٹی ہے جو کہ آپ کو پنسار کی دکان سے مل جائے گی اب آپ نے اس دوائی کو کس طرح تیار کرنا ہے کاکڑا سنگی جو ہے یہ کاکڑا سنگی بھی کہتے ہیں کاکڑا سنگی بھی کہتے ہیں دونوں صورتوں میں جو ہے آپ کی ارفاظ بول کر یہ دوائی لے سکتے ہیں پنسار کی دکان سے اور یہ دکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی یہ ہوتی ہے گول رول کی طرح ہوتی ہے اور یہ پھر اس کو توڑ کر چھوٹھے چھوٹے کر لیتے ہیں تو یہ پھر اس کا پوڈر بھی بلانا آسان ہو جاتا ہے کاکڑ سنگی 50 گرام آپ نے لینی ہے گلے زوفہ جو آپ کے سامنے مجود ہے یہ آپ نے 25 گرام لینا ہے ملتھی بھی آپ نے 50 گرام لینی ہے اور گلے بنفشہ جو آپ کے سامنے مجود ہے یہ آپ نے 50 گرام لینا ہے اس کے بعد آپ نے شہر لینا ہے شہر آپ کے گھر پاس جو ہے یہ گھر کے اندر بہت زیادہ خالص ہونا ضروری ہے شہد خالص ہوگا تو یہ دبائی بہت اچھی تیار ہو جگہ پانسو گرام جو ہے آپ نے شہد لینا ہے یہ ساری چیزیں جتنی میں نے قانٹی بتائی ہے اتنی قانٹی کے اندر آپ نے شہد جو ہے پانسو گرام لے کر اس کے اندر پاورڈر بنا کر شامل کر لینا ہے جب شہد کے اندر شامل کر لیے تو اپنے ایک چمس صبح شام کھانا ہے جیسے ہی روزہ کھولے آپ نے یہ دبائی کا استعمال کرنا ہے یا صبح جیسے ہی آپ نے روزہ رکھا تو آپ نے دوائی کا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے جی صبح شام آپ استعمال کرے اگر سر میں درد رہتا ہو تو اس کے اندر ایک اور جڑی بوٹی ہے اس میں آپ نے اس کو ایڈ کر لینا ہے وہ ہے اس تک خدوس پچیس گرام شامل کریں اور یہ دوائی بھی آپ نے شہد کے اندر یہ ایڈ کر لینا ہے پوٹر بنا کر اس تک خدوس بھی آپ کو پنسار کی دکان سے آسانی سے جڑی بوٹی مل جائے گی تین ماہ آپ نے اس دوائی کو استعمال کرنا ہے رہنے کے رمضان شریف کے بعد بھی آپ نے اس دوائی کا نسکہ جو آپ نے لیتے رہنا ہے تھنڈی اور تلی چیزوں سے آپ نے پریس کرنا ہے اگر آپ پریس کر لیتے ہیں تو یہ نسکہ آپ لیے بہت اچھا رہے گا تو ان چیزوں کا تھوڑا سا پریس کریں گے تو آپ کو کبھی بھی آپ کے سینے میں جو ہے بلغم ریشا نہیں گرے گا اور آج کے ساتھ بہت بڑی خوشکبری یہ بھی ہے کہ آپ کے بال جو سفید ہو رہے ہیں وقت سے پہلے وہ بھی نہیں ہوں گے تو تین ماہ آپ جو انسکہ لیں گے آپ کے بال سے فیاد ہونا رک جائیں گے اپنا خیار رکھئے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے اور بیلے پٹر آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا اس کے ساتھ باجی برین کو اجازت دیجئے گا انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو پھر ملتے ہیں انہی ویڈیو میں تب تا کے لئے اللہ نکیبان